اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں صدف اور ہمارے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج میں جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ ہے بالوں کی حوالے سے آج کل بالوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کسی کے بال گر رہے ہیں کسی کے بال ڈرائی ہو چکے ہیں کسی کے تو اتنے زیادہ گرت رہے ہیں کہ سکن نظر آ رہی ہے سر کی تو یہ ایشیوز بہت زیادہ ہو چکے ہیں آج کل تو آج ہم بات کریں گے زیادہ تر جو سکن میں سکیلپ میں خارش ہوتی ہے اور اس کے بعد بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو فرنڈز خارش کیوں ہوتی ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانے میں کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے ہم کو اسی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکیلپ میں خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی کے ساتھ ساتھ ہمارے سکیلپ میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خو جانے کے بعد بھی بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا ایک بہت بہت آسان حل ہے کیا وہ ہے پیاز آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں گا یہ ہے پیاز کا جوز ایک پیاز کا جوز میں نے نکال لیے فرنڈز کو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ابھی وائٹ ہو ریڈ ہو کئی لوگ ایسے کہتے ہیں بھی نہیں ریڈ پیاز ہونا چاہیے کئی کہتے ہیں نہیں یہ جو وائٹ پیاز ہوتا ہے نہیں آپ کے گھر میں جس قسم کا پیاز آویل ہے آپ اس کا جوز نکال لیں جوز نکالنے کے بعد آپ اس کو اپنے سکیلپ پہ لگا دیں ضرور نہیں کہ آپ اس کو سارے بالوں پہ لگائیں سارے بالوں پہ لگانے کی اینڈ تک کوئی ضرورت نہیں ٹپس تک آپ صرف جڑوں میں لگائیں سکیلپ پہ لگائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو فرسٹ آف آل تو اچھنگ ختم ہو جائے گی جو سر میں خارش ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ شدید خارش ہوتی ہے وہ خارش ایک دم سے ختم ہو جائے گی چاہے وہ صرف سکیلپ کی الرجی ہے یا بوڈی کی کوئی چیز کھانے کی وجہ سے یا کوئی شیمپو لگانے کی وجہ سے الرجی ہو چکی ہے اگر تو یہ بیسٹ چیز ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور یوز کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے تو اس کو آپ نے کٹن سے لگا لیں یا ویسے ہی لگا لیں جیسے آپ کو ریلائبل لگتا ہے اس کو آپ اپنے بالوں پر لگائیے لگانے کے بعد آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور آدھے گھنٹے چھوڑنے کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی سے واش کریں فرنس تھنڈے پانی سے واش کرنے کے اس لیے کہتی ہوں کہ تھنڈا پانی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وہ بالوں کو بہت زیادہ خوبصورت کرتا ہے یعنی تھنڈا پانی ہیئر فرنڈلی ہے تو فرنس اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں ضرور نہیں کہ اچھنگ کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں اگر ویسے بھی جھڑ رہے ہیں اور بال پتلے ہو رہے ہیں سر میں سکن نظر آنے شروع ہو گئی ہے تو بھی یہ ایک چیز بیسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو لگائیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ اپنا سر دھولیجئے لیکن فرنس اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کو لگانے کے بعد بال درائی ہو جاتے ہیں بال درائی ہو جاتے ہیں مگر جھڑنا باند ہو جاتے ہیں اچھنگ ختم ہو جاتا ہے تو کسی کوئی اگر بال درائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے ایک چیز اگر اچھی ہو رہی ہے تو ایک سہمی نقصان ہو رہا تو اس کا ایک بہترین حال یہ ہوتا ہے یہ لگانے کے بعد اپنی پہلے ویڈیو بنایای تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا یہ انڈے کی زردی اور سرسو کے تیل والا ریمیڈی بتائی تھی میں نے آپ کو آپ وہ ریمیڈی یوز کریں یہ لگائیں اس کے بعد آپ وہ والا ماسک اپلائی کر دیں اس سے آپ کے بال سلکی ہو جائیں گے اور اس کے مطلب سے آپ کے بالوں کا جھڑنا بھی رک جائے گا اور اس کی اچنگ بھی ختم ہو جائے گی تو فرنڈز یہ ایک بیسٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے آپ اسے ٹرائی کریے اور آپ یقیناً یقیناً بہت خوش ہوں گے اس کے ریزلٹ سے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسندہ آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ